ایدل فطر سے قبل اتوار کو پیٹرول کی قیمت میں اگلے پندرہ روز کے لیے تقریباً دس سے گیارہ روپے فی لیٹر تک کے اضافے کا تخمینہ لگایا گیا ہے جس کی بنیادی وجہ درامدی پریمیم اور عالمی قیمتوں میں اضافہ ہے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں دو روپے فی لیٹر تک کمی متوقع ہے ایک رپورٹ کے مطابق پندرہ روز قبل حکومت نے آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرول کی قیمت میں رد و بدل نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا پیٹرول کی موجودہ قیمت تقریباً دو سو اسی روپے فی لیٹر ہے متوقع اضافے کے بعد اس کی قیمت دو سو نوی روپے فی لیٹر اوپر تک جا سکتی ہے باخبر ذرائع نے بتایا کہ عالمی سیاسی صورتحال کے وجہ سے پیٹرول کی درامدی قیمت میں تقریباً چار ڈالر فی بیرل کا اضافہ ہوا ہے اور اس کی درامد پر پریمیم تیرہ اشاریہ پانچ ڈالر فی بیرل تک پہنچ گیا ہے جو کہ بارہ اشاریہ پندرہ ڈالر فی بیرل تھا نتیجتاً حتمی شرعہ مبادلہ کے حساب سے پیٹرول کی قیمت میں دس سے گیار روپے فی لیٹر اضافے کا تخمینہ لگایا گیا ہے دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں ڈیزل کی قیمت میں کمی آئی ہے اور پاکستان سٹیٹ آئیل کی طرف سے ادا کردہ درامدی پریمیم چھ اشاریہ پچاس ڈالر فی بیرل پر برقرار رہا لہٰذا ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ایک اشاریہ تیس روپے سے دو اشاریہ پچاس روپے فی لیٹر تک کمی کا تخمینہ لگایا گیا ہے قیمتوں کے حساب کے حوالے سے حکام نے بتایا کہ گزشتہ دو ہفتوں کے دوران پیٹرول کی قیمت تقریباً چار ڈالر فی بیرل بڑھ کر چورانویں اشاریہ پانچ ڈالر ہو گئی جبکہ ڈیزل کی قیمت تقریباً ساٹھ سینٹ فی بیرل کم ہو کر اٹھانویں اشاریہ چار ڈالر ہو گئی پاندرہ روز قبل حکومت نے آئندہ پاندرہ روز کے لیے پیٹرول کی قیمت دو سو اناسی اشاریہ پچاس روپے فی لیٹر پر برقرار رکھنے اور ڈیزل کی قیمت ایک اشاریہ ستتر روپے فی لیٹر کمی کر کے دو سو بچاسی اشاریہ چھپن روپے کرنے کا فیصلہ کیا تھا حکومت پہلے ہی پیٹرول اور ڈیزل دونوں پر ساٹھ روپے فی لیٹر ڈیولپمنٹ لیوی وصول کر رہی ہے یہ قانون کے تحت زیادہ سے زیادہ حد ہے عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ کیے گئے وعدے کے تحت روام مالی سال میں حکومت کا پیٹرولیم لیوی کی مد میں آٹھ سو انہتر ارب روپے وصول کرنے کا حدف ہے حکومت پہلی شش ماہی کے دوران چار سو پچھتر ارب روپے حاصل کر چکی ہے حکومت مالی سال کے آخر تک تقریباً نو سو ستر ارب روپے جمع ہونے کی توقع ہے حالانکہ یہ نظر ثانی شدہ حدف اب جون کے آخر تک نو سو بیس ارب روپے تک مقرر کیا گیا ہے پیٹرولیم مسنوات اور بجلی کی قیمتیں مہنگائی میں اضافے کے اہم مہارک رہے ہیں